سب دوستوں کو یہی ڈر ستائی جا رہا تھا یار کہ ہم جو ہے نا اٹلی میں آئے ہیں ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا اب ہم یہ اگر یہاں پر پکڑے گئے تو ہمیں وہ جو ہے نا ڈیپورٹ کر دیں گے اور ایک عجیب سی کفیت تھی زنی کوفت کا شکار تھے دوست سو اب ان کے لیے جو ہے نا یہ سکھ کا ثابت ہوا ہے اور ایک اچھی جو ہے نا ان کے لیے یہ ایک گوڈ نیوز ہے کہ اب ان کی زندگی جو ہے نا اس میں سے یہ در اور خوف کا لفظ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و خدا وانتالہ کے پاک بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آگے بندے سے پہلے ہماری یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے اس میں آپ شامل ہو جائیں کہ جو ابھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے بین بیٹا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار ہیں تو خدا وانتالہ ان کو شفاق آملہ عطا کرے اگر وہ بے اولاد ہے تو خدا وانتالہ ان کو نیک اور سعادت مند اولاد جیسی نیا مصنواز ہے اور خدا وانتالہ آپ کی ہر جائز دلی خواہ شکری کرے آمین سم آمین جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں بیدہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبانہ نہ بولی اور اس کو سی فار آل کرتے ہیں جو مسلمان میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کسی پرشانی کا اشکار ہیں کسی مالی پرشانی کا سید کا مسئلہ ہے کہ گریلو مسئلہ ہے تو آپ ختم نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا درود و السلام ہو سکتا ہے بیچیں خدا ونطالعہ آپ کی ہر پرشانی مسئلہ دیکھئے گا کس طرح دور فرموتا ہے اب دوستو ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کے دوستو بہت سے دوست جو تھے نا وہ اس پرشانی کا اشکار تھے جی کہ ہم یہاں پر آگئے ہیں تو اگر ہم کیس کراتے ہیں تو ہمارے اگر فنگر پرنٹ ہوں گے تو وہ کہیں گے جی کہ آپ اٹلی میں آپ کی انٹری ہوئی تھی تو آپ یہاں پر جائیں کیونکہ ڈبلنگ قانون کی وجہ سے بہت زیادہ پرشانی کا اشکار تھے دوست ہمارے بہت ایسے تھے جو وہ ڈر کے مارے جو اپنے کیس ہی نہیں قرار رہے تھے کہ کہیں ہمارے لئے مسئلہ نہ بن جائے تو اب سب دوستوں کے لئے گریڈ نیوز ہے اٹلی فرانس جرمنی سمیت پوری یورپ میں رہنے والے غیر ملکیں کے لئے یورپی یونین نے نیا قانون مطارف کرا دیا ہے جی ہاں دوستو یورپی یونین کا ایک اجلاس ہوا ہے انہوں نے ایک نیا قانون مطارف کرا دیا ہے جس کے تحت اب جو بھی دوست میرے اسالم اپلائی کریں گے اس سے پہلے جو ڈبلنگ قانون تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا گا اور نئے قانون کے تحت اسالم سیک آرک cat کو جو ہے نا وہ ڈیل کیا جائے گا اور چھ مہا میں کیس کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا آپ کا چھ ماہ میں وہ اتنی یعنی یہ میکمون انہوں نے فار SD کر دیا ہے کہ جو بھی آپ کا کیس اس کا چھ مہینے کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اس کی جو ہے نا وہ آپ کا کیس اگر ٹھیک ہے تو وہ آپ کو وہ فران جو ہے نا آپ کو اسالم سیکٹ کے کیس ہے جو بھی وہ اس کا فیصلہ کریں گے اور اگر آپ اگدار ہیں تو ٹھیک نہیں تو وہاں سے آپ کو ڈپورڈ کر دیا گائے تفسیر کیا ہے جیسا کہ چند دن قبل یورپی جنر کے تمام مالک وزارت داخلہ نے یورپین ملک اللہ حسنبرگ میں میٹنگ کی ہے جس میں جو ہے نا سب ممالک نے جو ہے نا اس طور پر متفقہ فیصلہ کیا ہے جی کہ اب جو دبلنگ قانون ہے یہ زیادہ سخت ہے اور اس سے جو ہے نا انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے سو ان سب دوست جو جرمنی فرانس اٹلی ہیں انہوں نے مشترکہ طور پر جو ہے نا اس قانون کے خلاف آواز بلند کی اور اس قانون کو ختم کر دے گیا اس کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے جی کہ جو قانون جو ہے وہ غیر ملکیوں کو نہیں لے گا یا ان کے وہاں پر کیسز نہیں لے گا ان کو فی آدمی بیس ہزار یورو جرمنہ دینا پڑے گا کیونکہ اس میں ہنگری اور دوسرے جو ممالکیں سلوینیا اور پردگاہ جو ہے ناروے بغیرہ انہوں نے جوا نا وہ کافی مخالفت کی تھی تازہ ترین نیوز کے مطابق بتایا گیا ہے کہ یورپ میں بھی غیرم قانونی طریق وطن کو آپ سالم کر رہیں گے یا پھر جنہیں پہلے سے سالم کا کیس لگا ہوا ہے تو آپ انہیں نئے قانون کہتا ہے سب کیس کو چھ ماہ میں کلیر کیا جائے گا جی کہ کیس پاس ہونے کی صورت میں دو سال کا رہشی پرمٹ جاری کیے جائیں گے اور کیس خدا رہا خاصتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر چھ ماہ کے بعد یورپ سے ڈیپورٹ کر دیے جائے گا اور آپ کا کیس ریجیکٹ ہونے کی صورت میں آپ کو یورپ کے کسی بھی ملک میں سالم نہیں لگا سکیں گے کہ چھ ماہ میں ڈیپورٹ کر دیے جائے گا کیونکہ دوستو پہلے ہوتا تھا یار کہ کسی کا کیس جو ہے وہ جرمنی میں اڑ گیا ہے تو وہ باغا ہوا فرانس آ جاتا تھا یا یہاں سے پردگال چلا جاتا تھا اور وہاں پر جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ اگر کیس کرا لیتا تھا یا کچھ بات یا پھر یہ ایک وہاں پر لیکن اب یہ ہے کہ دوستو اگر آپ وہاں پر آپ کا کیس ہے لگا ہوا چھ مہینے کا آپ کا ٹیم ہے اگر چھ مہینے میں آپ کا کیس جو ہے وہ اڑ جاتا ہے تو پھر آپ کو خدا نخواستہ ڈیپورٹ کر دیے جائے گا اور اگر آپ کا ایکسپٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو دو سال کا وہاں پر جو ہے نا وہ ریشی پرموٹ مل جائے گا یہ جو اسالم کرانے والے ہیں ان کے لیے اور وہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد پہ رہی ہے کہ آپ کا وہ دو سال کا کارڈ جو ہے وہ ریزیڈنسی میں بدل سکتا ہے کہ آپ دیکھیں گے اگر کام آدمی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے تو آپ کو وہ کارڈ ریزیڈنسی میں بھی بدل سکتا ہے یہ دو سالتہی سے لگو ہو جائے گا یہ قانون جو ہے وہ روان سال دو سالتہی سے لگو ہو جائے گا اور زیادہ اگلے سال جنوری دو سالتہ چویسے اغاز میں یہ نیا قانون یورپ کے قانون میں شامل کر دی جائے گا اسی سال جو ہے وہ یا تو یا تو پھر یہ ہے کہ آگے دو سالتہ چوبیس جنوری سے یہ قانون جانا یہ سارے یورپی ممالک میں لگو کر دی جائے گا سو دوستو اس میں اب بھی دو سورتحال ایسے ہیں اس میں یہ ہے کہ کوئی دوست جو اگر کیس قرار ہے ان کا کیس کمزور ہے اتنا خاص نہیں ہے تو دوستو میں کہتا ہوں کہ وہ اتیاد کریں کیونکہ پھر وہ ان کے لئے مسئلہ بنے گا کیونکہ اب گنجیش کی کوئی جو ہے نا انہوں نے کسر نہیں چھوڑی ہے کہ اگر آپ کا کیس اڑتا ہے تو وہ فوراں آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دی جائیں گے آپ کے مولک میں دوسرا یہ سورت ہے کہ جن کا کیس مضبوط ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہر چیز کے پاروخ ہیں تو وہ اپنی قسمت ازمائی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اتیاد کے ساتھ کام لیں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں جو بھی میرے دوست جو ہے نا وہ اس پرشانی کے شکار میں ہے تو ان کے کچھ پرشانی دور ہے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے گا شکریہ جزاک اللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں زندگی رہی تو اللہ حافظ